جلوگو سرم چشیمان میں کرتھم دل ببھلی کوئی سمجھے گا کیا راز گلشن کوئی سمجھے گا کیا راز گلشن ہم خوش آمدیت کرتے ہیں میر داہود صاحب کو اس چینل پر جس کا نام ہے جے کے نولیجز پاور خوش آمدیت جناب میر داہود صاحب السلام علیکم صاحب میں تہہ دل سے آپ کو آپ سب کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اور ایک بار اس جے کے چینل پر دعوت دی ہے داہود صاحب ہم یہ جانا چاہتے ہیں کہ آج کل آپ کی کیا مصرفیات ہے سر آج کل میں کشمیر انیورسٹی میں بیئے کر رہا ہوں ایز ای سٹوڈنٹ ان آئین آٹس تو اب میں نے وہاں پر اب میرا فرسٹ سیم چل رہا ہے تو اب میں وہی اس وقت میرا انٹرنل ایگزام بھی چل رہا ہے اور بیئے بھی کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میں پرفارمنس بھی دیتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ بھی جو آپ کشمیر انیورسٹی میں ڈگری حاصل کر رہے ہو وہ آپ کس سبجکٹ میں یعنی آپ کے مضامین کیا ہے ایکچلی آئی ایم ان ووکرلسٹ میں ووکرلسٹ میں اس وقت ڈگری کر رہا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے سبجکٹ اس میں واسٹڈ ہو رہے ہیں جو کیت پاکا کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے کوئی ڈاکٹرنگ کر رہا ہے سب تو ملک اپنے اپنے ملک اپنے ڈگریوں میں ملک اس وقت ڈگری حاصل کر رہے ہیں مجھے لگا کہ یہ میوزک ایک ایسا سبجکٹ ہے اس سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا فور یہ بھی گول بھی ہے اور اس کے لئے گورنمنٹ نے بہت سے اچھے اچھے جابز بھی رکھے ہیں تو مجھے لگا کہ میوزک ہی کرنا چاہے میوزک میں ہی ڈگری حاصل کروں گا آپ نے جو یہ میوزک چنا ہے یہ آپ اس لئے چن رہے ہو کہ اس کا سکوپ اچھا ہے یا آپ کو ذاتی لگاو ہے اس میوزک کے ساتھ سر آپ نے تو ایک ایسا کچھن پوچھا ہے کہ جس میں میری نا آپ نے مجھے دو کچھن بولے ایک تو ذاتی اور ایک تو آپ نے مجھے بولا آپ کو پرافیشنلی آپ نے پرافیشنلی یا اس میں سکوپ کے لئے آپ نے چنا ہے ذاتی تو میرا میوزک آپ بچپن سے ہی تھا بٹھ اب ڈگریہ اس لئے میں نے چنا کیونکہ اس میں سکوپ بھی ہے اس میں چلے ٹھیک ہے یہ سن کر بہت مسرت ہوئی ہمیں کیا آپ ناظرین کے لئے کچھ گنگنانہ پسند کروگے اس وقت اگر بہتر رہتا اگر آپ کشمیری میں ہی کوئی چیز گنگنانہ تے ناظرین کے لئے کوئی بات نہیں ہے میں گئی شاہ ہمار نلی سچی گے سو پریشان میں گئی شاہ ہمار نلی میگینگیателей میگوی کی کچھ گنگی پیشان میگین sticks